اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں کو تلاش نہ کرو کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے تو اللہ اس کے عیب ظاہر فرما دیتا ہے اور اللہ جس کے عیب ظاہر کرتا ہے وہ ظلیل و خوار ہو جاتا ہے چاہے وہ اپنے گھر ہی میں کیوں نہ چپا پڑا ہو جو اللہ پر ایمان لایا اللہ نے اس کی عزت کے تعفض کے احتمام فرمایا ہے یعنی جو دین اور اسلام کو قبول کرتا ہے ہمارا دین اسلام اس کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کے حصول ریان کرتا ہے ہر ایک کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ جس کی مرضی چلے جس کی عزت اور جس کے اندرونی معاملے میں اور رازداری میں ہاتھ ڈالتا رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدترین سود یہ ہے جو کسی مسلمان کی عابرو میں دست اندازی کرتا ہے ہاتھ ڈالتا ہے مخالفین ہوتے ہیں یہ تو بدقسمتی کے ساتھ ڈھول رہے ہوتے ہیں تو اس کے گھر کا کوئی راست پتہ چل جائے اس کے کاروبار کا کوئی راست پتہ چل جائے یار آپہ کتنا ہی وہ مخالف ہے آپہ کتنا ہی کمپیٹیٹر ہے ایک مسلمان تو ہے یار تم خدا سے ڈر نہیں لگتا یار کہ تم کسی کی بہو بیٹیوں کو ماں بھینوں کو اس کی عزت کو اس طرح بے دردی کے ساتھ پامال کرتے ہو صرف اپنے مفادات حاصل کرنے کے لئے کیا تم ماں بھینوں والے نہیں ہو کیا تم ماں بیٹی والے نہیں ہو کیا تم بچے والوں نہیں ہو کیا تمہیں خدا کی ناراضگی سے ڈر نہیں لگتا کہ لگر اللہ ناراض ہوا میں نے جس طرح فلان کی بیٹی کو فلان کی بیوی کو فلان کی بہو کو فلان کے بیٹے کو فلان کی شخصیت کو جس طرح میں نے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ذریعہ رسوہ کیا کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر تمہارے عیب ظاہر کر دیئے اور تمہیں رسوا کر دیا تو تمہیں کون بچائے گا پوچھتو لو کسی مفتی اسلام سے کہ تمہیں اس بات کی شریعت اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے اور بدکسمتی سے بدکسمتی کے ساتھ تمہیں تم اپنے اس پروفیشن کے پیسے لیتے ہو شرام آنی چاہیے شرم چلو بھر پانی میں جلد کے تیرا مہورہ چلو بھر پانی میں شرم کے ہمارے آدمی ڈوب مرے میں ایسا گندہ اور خلیص کسام کا انسان ہو جو بلا اجازت شرعی اللہ کے بندوں کے عیب ڈھونڈتا ہے ان کی برائیہ ڈھونڈتا ہے ان کی کمزوریہ ڈھونڈتا ہے نہ اس کی بیٹی کو چھوڑتا ہے نہ اس کی بہو کو چھوڑتا ہے نہ اس کے بیٹوں کو چھوڑتا ہے نہ اس کے کاربار کو چھوڑتا ہے نہ اس کی بچوں کے امی کو چھوڑتا ہے نہ اس کو چھوڑتا ہے گھر بار کو چھوڑتا ہے ڈھولتا رہتا ہے کہیں اس کی کمزوری مل جائے پرچار کروں شور بچاؤں وہ ضلیل ہوگا میری عزت پڑے گی ارہ تفہے ایسی عزت پر جو کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی اس کو ضلیل کر کے ملتی ہو تو اگر مسلمان ہو میری بات کو سمجھو اپنے آپ کو اس بڑے بول سے نکالیے کہ جناب ہم بھی جانتے ہیں ارہ کچھ بھی نہیں جانتے کپڑے ناپاک ہو جانا آپ پاک کرنا بھی نہیں جانتے آپ خود اپنے کپڑے ناپاک کو پاک نہیں کر سکتے کسی کے ناپاک کردار کو پاک کیسے کرو گے خود آپ کے اندر گناہ اور برائیوں کی ناپاکی بھری ہوئی ہے کسی اور کو پاک کیسے کرو گے آپ کا اپنا دل مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کر کر گندہ ہو گیا آپ معاشرے کو صاف کیسے کرو گے نہ جو کر سکے خیر خواہی خود اپنی کسی دوسرے کا بھلا کیا کرے یہ